دوستو آج ہم بات کرنے والے آرمی بھرتی 2023 کے بارے میں کیونکہ کئی بھائیوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ایک ویڈیو آپ بنا دیجئے جو آرمی بھرتی 2023 میں آ رہی ہے تو دوستو 2023 میں جو آرمی بھرتی آ رہی ہے ویڈیو کے عفل 60 کے اوپر ہیں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں چار پوائنٹ پہلا پوائنٹ ہمارا رہے گا ہم بات کریں گے یعنی یہ بھرتی آپ کی کب تک آ جائے 2023 میں اور جو ہمارا دوسرا پوائنٹ رہے گا یعنی پہلے پیپر ہوگا آپ کے یا پہلے فشکل ہوگا اس پہ ہم لوگ بات کریں گے اور جو ہمارا تیسرا پوائنٹ رہے گا جو اس میں جو بھرتیاں ہو رہی ہیں تو جاتے ہیں اس میں عمر کیا لی جائے گی اس پہ ہم لوگ آج بات کریں گے اور جو ہمارا چوتھا و لاشٹ پوائنٹ رہے گا اس پہ ہم بات کریں گے اس میں جو آپ آرمی کے نوٹس کہاں سے لے سکتے ہیں اور اس کے جو اوڈجنل پیپر ہیں آپ وہ کہاں سے مل جائیں گے ان چاروں پوائنٹ پر آج ہم بات کرنے والے ہیں تو آئی سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ویڈیو تو جمعارہ پہلا پوائنٹ سا پہلے پوائنٹ ہم بات کریں گے بھرتی کب تک آئے گی دوستو جب سے یہ اگنویر یوجنا لگ ہوئی ہے اس کے تار سال میں آپ کی دو بار آرمی کی بھرتیاں کرائی جائیں گے یعنی پہلی بار آپ کی جو بھرتی ہوگی مارچ میں آئے گیا اور دوسرا جو آپ کا فارم سٹارٹ ہو جائے گا وہ اکٹوبر نے اس کا فارم سٹارٹ ہو جائے گا تو دوستو آپ کو پتہ چل گیا ہوگی یعنی جو آپ کے فارم ہے یہ مارچ مہینے سے سٹارٹ ہو جائیں گے آن لائن ہونا یہ تو ہوگی ہماری پہلے پوائنٹ کی بات اور وہیں پہ جو ہمارا دوسرا پوائنٹ سے یعنی پہلے پیپر ہوگا یا فچکل ہوگا اگر اس کی بات کریں تو دوستو یہ مارچ لیا کی پورا ایٹی پرسن چانس ہے جو دوہزار تیس میں آرمی کی بھرتیاں آنے والی ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کا ریٹن ایکجام کرائے جائے گا تو دوستو اگر آپ دوہزار تیس میں آرمی بھرتی کی تیاری دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ابھی اسے ریٹن ایکجام کی تیاری میں لگ جائے کیونکہ دوہزار تیس میں پورے چانس ہیں کہ سب سے پہلے آپ کا ریٹن ایکجام ہی کرائے جائے گا اور وہیں دوستو جو میرا تیسرا پوائنٹ سے یعنی عمر کیا ہوگی جو 2023 میں آرمی بڑھتیاں آنے والی ہیں تو دوستوں میں اگر عمر کی بات کی جائے یعنی کہ اگر آپ آرمی جیڈی یا ٹریڈ ٹیکنیکل کلرک اگر ان پدوں میں آپ بڑھتیاں دیکھ رہے ہیں تو آپ کی جو منمم ایج آپ کی ساڑھے سترہ سال ہونی چاہیے اور میکسیمم ایج آپ کی اکیس سال ہونی چاہیے چاہے آپ کلرک دیکھ رہے ہیں چاہے ٹیکنیکل کا دیکھ رہے ہیں چاہے ٹریڈ مین دیکھ رہے ہیں چاہے جیڈی دیکھ رہے ہیں ان سبھی پدوں میں آپ کی ایج ساڑھے سترہ س اکیس سال ہونی چاہیے اور وہیں پہ اگر نرسنگ اسسٹنٹ کی بات کریں تو اس کی جو منمم ایج آپ کی ساڑھے سترہ سال ہے اور میکسیمم ایج آپ کی تہیس سال اس میں ہونے والی ہے دوستوں جو آپ کا ایج والا ڈاؤٹ ہوگا ہوا رہا ہوگا اس سارے آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا یعنی کہ دوزار تیس میں کتنی ایج ہونی چاہیے بھرتی دیکھنے کے لیے اور وہیں دوستوں جو ہمارا آج کا لاشٹ پائنٹ ہو یعنی کہ آپ آرمی کے نوٹس کہاں سے لے سکتے ہیں اور آرمی کے جو اوڈجنل پیپر کہاں سے آپ لے سکتے ہیں تو دوستوں جو بھائی آرمی کے نوٹس اور آرمی کے اوڈجنل پیپر لینا چاہتے ہیں وہ دیئے گئے وارٹسپ نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں وہاں سے ہم آپ کو آرمی کے نوٹس اور اس کے جو اوڈجنل پیپر ہوتے ہیں آرمی کے سارے آپ کو پروائیٹ کرا دیں گے کیونک آپ کو وارٹسپ میسج میں آپ کو اپنا ٹریٹ جس ٹریٹ سے آپ بڑھتی دیکھ رہے ہیں اس کو ٹائپ کر کے آپ کو بھیجنا ہے پر ہم آپ کے ٹریٹ کے جتنے بھی آپ کے نوٹس ہیں اور اس ٹریٹ کے جتنے اوڈجنل پیپر ابھی تک جام ہوئے ہیں پانچ سالوں ہیں سارا کچھ آپ کو پروائیٹ کرا دیں گے اسی میں اگر آپ یہ دیا گئے نوٹس کو تیار کر لیتے ہیں آپ کوئی بھی آرمی کا ایک جام دے لینا آپ کے جو 40 پرسن آپ کے نمبر اسی سے آپ کو دیکھنے ہوگا مل جائے ہیں آپ کا سیلیکشن انہی نوٹس سے پڑھ کے ہو جائے گا آپ کو الگ سے کوئی بک یا آپ کوشنگ کرنے کی کوئی جورت بھی نہیں پڑے گی اور دوستو آسا کرتا ہوں کہ آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو گئے ہوں گے لیکن پھر بھی اگر آپ کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے